اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم پر رحم کر اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہمکاریاں کی تھی تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آواقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تُو زمین کو پھار تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا کیا اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے سمجھا سو ان کو زلزلے کے عزاد نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے یا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے یا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے تو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دئیے گئے جمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی